محکم میرے جماعت جب اس مولت کے مافیاز کو چیلنج کر رہے ہیں مگر مچھوں کو چیلنج کر رہے ہیں جب اس مولت کے اندر جو ٹولہ مسلط ہے جن کے بارے میں لوگوں کے خیال یہ ہے کہ یہ بڑے مضبوط لوگ ہیں حافظ نئی مرحمان صاحب جس جلت اور استقامت کے ساتھ انہیں چیلنج کر رہے ہیں اور ہم نیچے سے نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم دست و بازو ہم دست و بازو کس کے؟ کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ ہم دست و بازو؟ کیا نعرہ لگتے ہیں ہم دست و بازو؟ اب یہ دست و بازو کیسے بننا ہے؟ اگر ممبر صادی کے میدان میں آپ نے نوجوانوں کو ممبر بنایا نوجوانوں کے اندر کام کیا تاجروں کو ساتھ جوڑا گلیوں اور بھداروں میں پہنچے آپ گراؤنڈز کے اندر گئے آپ مساجد میں پہنچے یہ نعرہ ہے کہ ہم دست و بازو حافظ کے حافظ کے دست و بازو کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کے نظریے کے دست و بازو ہیں ہم ظلم اور استحصال کے خلاف ایک جد و جہود میں امیر محتلم کے شانہ بشانہ پاکستان کی قوم کو چلانے کے لیے جد و جہود کے لیے تیار ہیں اگر آپ تیار ہیں تو انشاءاللہ آپ پاکستان کو اندھیروں سے اور ان محرومیوں سے نکالنے کی جو جد و جہود ہے جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب جس کی قیادت کر رہے ہیں اور انہوں نے گذشتا ایک مقصر عرصے میں جہاں قوم کو امید دی ہے جماعت کے برکر کو امید دی ہے جہاں نوجوانوں کے اندر امید پیدا کی ہے جہاں پاکستان کے تاجروں کو اڈریس کیا ہے انہوں نے کسانوں کو متوجہ کیا ہے انہوں نے بہنوں اور بیٹیوں کو متوجہ کیا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب اس جد و جہود کو لے کے آگے بڑھیں گے اور آپ سارے عملی طور پر آپ دست و بازو بنیں گے انشاءاللہ آپ دست و بازو بنیں گے 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 آپ دست و بازو بنیں گے